پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تعاون سے منقضہ تین روزہ نمائش کے آخری روز شہریوں سمیت تاجر اور کاروباری برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے ایکسپو سینٹر کا رخ کیا اور ایرانی مسنوات کو سراہا نمائش میں مجموعی طور پر ایک سو پندرہ سٹالز لگائے گئے جن میں فود، کاسمیٹک، خوشک میواجات، الیکٹریکل ہوم ایمپلائنسز، ٹیکسٹائل، ذریعی مشینری، پیٹرو کیمیکل، دستکاری، چاول، گوشت اور کنسٹرکشن مشینری کے سٹالز شامل تھے سٹالز پر بچوں کی دلچسپی کے لیے مختلف گیمز کا بھی احتمام کیا گیا تھا نمائش دیکھنے کے لیے آنے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نمائشوں سے جہاں ایک دوسرے کے ممالک کی مسنوات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے وہیں بہمی تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں ایکسپو میں سٹال لگانے والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نمائشوں کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے ممالک میں ہونے والی جدید اصلاحات کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی رہے بہت سی نمائش کاؤں میں انہوں نے جوائن کیا ہے لیکن ان کے حساب سے یہاں پر جو لاہوگ میں انہوں نے یہ نمائش کاؤں جوائن کیا ہے یہ تقریباً سب سے زیادہ ان کو پسند آئی ہے لوگوں کو بہت اچھا استقبال رہا ہے بہت خوش آمد گوئی کہی ہے انہوں نے دونوں جو ممالک ہیں اپنے جو بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے جتنے بھی قانون ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ لینئر کریں ذرا اپنے لاوز کو اور لوگوں کو آگے لے کے آئیں کیونکہ لوگوں کے پاس یہاں پر ذہن ہے پیسہ ہے ٹیکنالوجی ہے تو یہ ٹرانسفر ہونی چاہیے ایرانی فیر دو ہزار بارہ اس عظم کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی کہ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک باہمی تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ممالک میں سرمایہ کاری بھی کریں گے کیمرمن رزوان علی اور سید میراج کے ساتھ حسن علی سٹی فورٹی ٹو ایکسپو سینٹر لیک سٹی میں ایک سو اٹھتر ایکر رقبے پر پی جی اے سٹینڈر سے ہم اہنگ ایٹین ہولز کے گولف کورس کے لیے وسیح خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کے حامل لیک سٹی گولف اینڈ کنٹری کلپ کو ریکارڈ مدد میں مکمل کیا جا رہا ہے لیک سٹی کے رہائشی اس جدید ترین کلپ کی تعمیر پر انتہائی خوش نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کلپ آنے والے دنوں میں سوشل نیٹ ورکنگ اور گولف کے کھیل کا مرکز بن جائے گا بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس کے لیے لوگ کافی بڑا انہوں نے بنایا ہے اس کے لیے لوگ دودھ راست سے آئیں گے اور وہ انٹریکشن ہوگا اور اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقش ہوگا اور زیادہ لیک سٹی کے اندر بھی زیادہ لوگ آئیں گے اچھا شفٹ وغیرہ ہو جائے گا اور یہ کلپ ہے یہ یہاں پہ لہور کے اندر ایک گولف کا مرکز بن جائے گا جو ہم لوگ اتنے بیزی ہیں سب اپنے گھروں میں جسے سے ملنے ہی پاتے ہیں بہت سی فیملیز ہیں جن سے نہیں ہم مل پاتے تو جب یہاں کوئی گیمز دوارہ ہو کر کریں گی تو ہم لوگ سب اکٹھی ہوں گے ملیں گے اور ان کے ساتھ ہم لوگ بھی انجائیمنٹ کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیک سٹی گولف انڈ کنٹری کلب میں میمبران کو سپا جم انڈور گیمز کیفے اور فائن ڈائننگ جیسی سہولتیں فراہم کی جائیں گی گولف سے شغف رکھنے والے افراد یہاں اس کھیل کی تربیت بھی حاصل کر سکیں گے جس کو ہم نے ایک ریکارڈ مدد میں تیار کیا ہے اور انشاءاللہ پاپٹ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو فیسیلٹیز ہم آفر کر رہے ہیں وہ فائن ڈائننگ ایک کیفے بھی ہے ساتھ لیک سٹی کی رہائشی اور گولف کے دلدادہ افراد گولف انڈ کنٹری کلب کی جلد تعمیر کے لیے خاصے پرجوش نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئندہ دہائیوں میں وہی رہائشی سکیم زیادہ محفوظ اور جدید سمجھی جائے گی جہاں لیک سٹی کی طرح زندگی کی تمام ضروریات اور آسائشوں کو یک جا کر دیا جائے گا کیمرمن آتف یاسین کے ساتھ ازہر علی خان سٹی فورٹی ٹو لیک سٹی موڈل اور اڈا گارہ زندگی کے بھائی کامران کی رسمیں نکاح اور مہندی کی تقریب میں ہدایتکار جرار رزوی سنہ ملک دردانہ رحمان ماہم رحمان کوریوگرافر جبار سمرات فیشن ڈیزائنر ٹمی ازر رنگیلہ سی جے اے پی کے ہوتے داروں ٹھاکر لاہوری کیسر افتخار افضال بٹ حسن عباس زہدی اشفاق حسین موڈل ہادیہ نمرا بٹ شین اور گلوکار ندیم عباس لونے والا سمیت متعدد فنکاروں اور زندگی کے عزیز و اکارب رشتے داروں نے شرکت کی تقریب میں سونو ڈینجریس نے میوزیکل آئیٹمز پیش کی سونو ڈینجریس کے بعد تمام فنکاروں اور موڈلز نے بھی ڈانسنگ فلور پر آ کر زندگی کے بھائی کی شادی کی خوشنیاں دوبالا کی تقریب کی خاص بات ایسا چو کمر عباس تھے جو اپنے گارڈز کے ہمرا مہندی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے زندگی کے بھائی کامران کی مہندی کی رسم میں ادھاگار بابر علی نے شرکت نہیں کی جو زندگی کے ہمرا ایک پروگرام کی میز بانی بھی کرتے ہیں کیمروین کامران کان کے ساتھ زین مدنی سٹی فورٹی ٹو کینٹ وزیرالہ میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے منار پاکستان کے سائے تلے خیمہ دفتر میں سرکاری امور جاری ہیں دوسرے روز صبح ساتھ بجے ہی شہریوں کو پانی کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس طلب کیا گیا اور وزیرالہ نے ہدایت کی کہ ارکان اسمبلی اپنے علاقوں کا دورہ کریں اور پانی کی فراہمی کا خود جائزہ لیں انہوں نے شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے ڈیجیٹل کمپلینٹ سیل کے قیام کی بھی ہدایت کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیرالہ نے کہا کہ پانی کے مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ اپنا لاہور میں اور باقی شہروں میں بھی پانی پہنچے گا اس کا ہم باوزرز کر رہے ہیں کرائے پہ اور ڈیزل جنیٹر لے رہے ہیں اور اس کے لیے تیل کی جو اپنا قیمت ہے خرچہ اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ پانی کا مسئلہ جا ہے پورے پنجاب جہاں جا ہے اس کو میں حل کر رہا ہوں خیمہ دفتر میں وزیرالہ کی صدارت دوسرا اجلاس توانائے کے بہران اور عوامی احتجاج کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں ہوا وزیرالہ نے کہا کہ لوٹ شیڈنگ پر محنت کش کسان اور عام آدمی سراپا احتجاج ہے مسائل پر آواز اٹھانا ہر شہری کا حق ہے لیکن قومی املاق کی حفاظت بھی سب کی مشتر کا ذمہ داری ہے شباز شریف نے کہا کہ وہ عوام کو ان کا حق دلا کر رہیں گے خواہ اقتدار کو ٹھوکر ہی کیوں نہ مارنی پڑے لوگ آج کہتے ہیں کہ میاں شباز شریف ہمیں بجلی چاہیے جمہوریت نہیں چاہیے اگر حالات اتنے بگڑ جائیں تو میں پاؤں کی ٹھوکر سے رد کرتا ہوں سری لنکن ڈاکٹرز نے بھی وزیراعلا شباز شریف سے کیمپ آفیس میں ملاقات کی وزیراعلا نے انہیں منار پاکستان کے سائے تلے قائم کیے گئے خیمہ دفتر کے اگراز و مقاسد سے آگاہ کیا کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمران یونس سری فوری ٹو منار پاکستان مال روڈ پر مسلم لیگ نون لاہور کی جانب سے یوت انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر مسلم لیگ نون لاہور محمد پرویز ملک جنرل سیکیٹری خواجہ امران نظیر اور سماجی شخصیت شاہستہ پرویز ملک نے شرکت کی تقریب میں یو ایٹی یونیورسٹی آف لاہور پنجاب یونیورسٹی علامہ اقبال میڈیکل کالج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی غلام اسحاق خان انسٹیٹیور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب یوت پارلیمنٹ نیشنل یوت اسمبلی کے نوجوانوں نے شرکت کی انٹریکٹیو سیشن میں نوجوانوں نے مختلف ایشوز پر مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کے حوالے سے سوالات پوچھے مسلم لیگ نون کے رہنماوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نوجوانوں کی پلاہوں بہبود کے لیے کام کر رہی ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ یوت کو ہم دے سکیں نالج اور کچھ ان سے لے کر خود سیکھ کر اپنی پالیسیز کو اقارڈنگلی کیا جائے ہماری پارٹی نے جو ماضی میں اور ابھی ماضی قریب میں اور ماضی بہید میں جو اس ملک کے لیے قربانی دی ہے جو اس ملک کے لیے دلیور کرنے کی کوشش کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یوت کو اس کا اتنی اچھی طرح نہیں پتا جتنی اچھی طرح پتا ہونا چاہیے نوجوانوں نے کہا کہ اس طرح کے انٹریکٹیو سیشنز زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ ان سے نوجوانوں کو خاطر خواہ آگاہی حاصل ہوتی ہے وہ سٹوڈنٹس کے پاس بیٹھیں گے اور ان کے گریبینسز کو سنیں گے تو وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو ایک طور ریلیکس فیل کریں گے کہ ہمارے نمائندے جو ہے وہ کوئی ہم سے علیہ دا چیز نہیں ہے اٹینٹ کر کے بڑا اچھا لگے کہ شکر ہے کوئی ہے جو ہماری بات سننے والا ہے انٹریکٹیو سیشنز مسلم لیگ نون اور نوجوانوں کے درمیان ایک سنگے میل کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ اس سے نوجوانوں کے مسائل جاننے اور ان کی پلاہوں بہبود کے لیے کام کرنے میں مدد ملتی ہے کیمرمن کاشب بیک کے ساتھ عمر اسلم سٹی پاری ٹو صوبائی تار حکومت کے پاغات اور پارکوں کے شہر کھا جاتا ہے لیکن دائیویٹ میں واقع زو سفاری بنیادی سہودوں کی کمی کے باعث کسی جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے شائعکین کا کہنا ہے کہ زو سفاری میں سایادار جگہ ہے اور نہ پینے کے لیے تھنڈا پانی کا انتظام شہریوں نے زو سفاری کے گراؤنڈ میں جگہ جگہ کھڑے پانی سے اٹھنے والے تافن کا صدباب کرنے کا مطالبہ کیا اور بچوں کے لیے جھوڑوں کی مرمت پر دھوڑ دیا پانی کا انتظام ہی نہیں ہے اور پانی ہم گھر سے لاتے ہیں لیے ٹھیک ہے جب وہ ختم ہو جائے تو پروبلم ہوتی ہے ہم گھر تو نہیں نہ جا سکتے پانی میں نہیں ہے جھوڑا چھوڑا ہوا ہے شائکین کا کہنا ہے کہ شہر میں تفریح مقامات ویسے ہی کام ہیں اور جو ہیں ان کی حالتظار بھی انتہائی ناگفتہ بے ہیں تھوڑا سا اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے پانی کے کولر ویرہ زیادہ ہو جائے تھوڑی جو ایرس کے لیے جگہ یا چھوڑوں ویرہ کے لیے تھوڑی جگہ ہو ہے نا وہ مینٹین کر دیں اس کو یہ سب تھوڑا انتظام بہتر ہونا چاہیے تو عوام کو سہولت ملے گی شائکین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام الناس کے تفریح کے بہتری مواقع فرام کرنے کے محض دعوے ہی نہیں کیا جائیں بلگہ عملی اگزماد بھی کیا جائیں کیم آمین آسفان کے ساتھ احمد تاہر سیٹی پولیٹو فاؤنٹین ہاؤس میں لگائے گئے میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر اظہار الحسن ڈاکٹر اسمت ڈاکٹر تاہیر رسول اور کواڈیونیٹر روبی دانیاد سمت خاجہ سراؤں نے کسید تعداد میں شرکت کی ڈاکٹرز نے خاجہ سراؤں کا چیک اپ کیا اور انہیں مفت عدویات فراہم کی اکوات ہیل سروسیز کی جانب سے میڈیکل کیمپ کے علاوہ ایک تقریب کا انقاد بھی کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اظہار الحسن نے کہا کہ خاجہ سراؤں کو معاشرے کا اہم حصہ بنانے کے لیے اجتماعات کرنے کی ضرورت ہے انہائی نے ان کو بہت سارے دینی مسائل اور جسمانی مسائل سے دوچار کر دیا ان میں ہیپیٹائیٹس اور باقی دیگر بیماریوں کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور ہم نے جو ابھی تک ان کے ٹیسٹ کروائے ہیں اس میں ہیپیٹائیٹس کافی زیادہ ہے خاجہ سراؤں نے اکوات ہیل سروسیز کے اقدام کو خوبص رہا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرکاری ہاسپتالوں میں بھی انہیں علاج معالجے کی مفت سولتیں فراہم کی جائیں معاشرے میں تذہیر کا نشانہ بننے والے خاجہ سراؤں کو بھی قومی دارے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے اس سلسلے میں حکومت اور شہریوں کو مل کر قدم بڑھانا ہوگا کیامرامین یاور بٹی کے ساتھ شاہد سپراہ سٹی فورٹی ٹور ٹانشپ میں منقضہ ٹریننگ سیشن میں پنجاب برسے رضاکاروں اور انجیوز کے نمیدوں نے شرکت کی جنہی ڈینگی اور قدرتی افاظ سے نپٹنے کے ترکہ کار سے اگاہ کیا گیا وزیراعلا کی عدیت پر پنجاب برسے گیارہ ہزار رضاکار جسٹڈ کیے گئے جن میں سے چار ہزار دو سو پچاس کا تلق لہور سے ہے شہستہ پرویز ملک اور دیگر مقررین نے کہا کہ اب ڈینگی کے مقابلے کے لیے عوام چوکس ہیں چیف منسٹر ورسز ڈینگی نہیں ہے اب پیپل ورسز ڈینگی ہے اور اس کے لیے یہ جو رضاکار آپ کے سامنے بیٹھیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ڈینگی کے بارے میں جن کو پوری آگاہی ہے لیکن انہوں نے یہ پیغام آگے پہنچانا ہے تربیتی سیشن میں ڈی جی سوشل ویل فیر ملک محمد اسلم سیکرٹی سردار محمد جویر پرینسپل سوشل ویل فیر ٹریننگ کی انسٹیٹیوٹ حافظ محمد اکرم تنویر احمد اور آمنہ اکبر نے شرکت کی حافظ محمد اکرم نے اس عظم کا اظہار کیا کہ رضاکار ڈینگی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے یہ گھر گھر پھیل کے ایک ایک گھر میں جائیں گے اپنے اپنے علاقے میں اور پچیس سے تیس گھر ایک ایک فرد کے ذمہ لگائے جائیں گے اور یہ سب کو ٹریننگ دیں گے سب کو ویرنس دیں گے اور ڈینگی کے خلاف پوری قوم کو تیار کیا جائے گا ڈی جی سوشل ویل فیر نے بتایا کہ ڈینگی سے نمیٹنے کے لیے ظلی سطح پر بھی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جن کا چیئرمن متلکہ ڈی سی او ہوگا کیمرمن زامن عباس کے ساتھ سجاد بٹا سٹی کوٹی ٹو الہمراہ ہول نمبر ٹو میں عطاولہ عیسیٰ خیلوی نے اپنے صاحب زادے ساول کی پہلی میوزک آلدم کی ریلیز کے موقع پر سرو کی شام سجائی تقریب میں تارک عزیز، شوکت علی، عرفان خوسٹ، عارف لوہار، عطاولہ قاسمی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی سب سے پہلے ساول کی دو میوزک ویڈیوز دکھائی گئیں اس کے بعد خود ساول نے شائکین کے لیے پرفارمنس پیش کی جس پر عطاولہ عیسیٰ خیلوی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں موسیقی موسیقی سامل کی آلدم کی تقریبی رونمائی میں عطاولہ عیسیٰ خیلوی نے بھی اپنے فنگا مظاہرہ کیا جس پر حاضرین انہیں داد بھی بغیر نہ رہ سکے موسیقی موسیقی ہر بیٹا باپ کی نقشہ قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اب سامل بھی اتاولہ ایسا خیلوی کی طرح پن موسیقی میں گراں قدر خدمات انجام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جو کی موسیق انڈسٹری میں ایک اچھا اضافہ ہے کیمرمنٹ ریپ سفدر کے ساتھ رزا زیدی سیڈی فوری ٹو